اسلام علیکم لازم ٹائم ہم پاسٹ کنٹینیوز ٹینس پڑھ چکے ہیں آج میں آپ کو اس کے ٹیک کوئیسٹنز کروں گا ٹیک کوئیسٹنز کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک نیگٹیو ہوتا ہے دوسرا پوزیٹیو ہوتا ہے یا پہلا پوزیٹیو ہوتا ہے دوسرا نیگٹیو ہو سکتا ہے ابھی میں نے کچھ اگزیمپلز لکھی ہیں شی واز ایٹ ہوم یہاں پہ کومہ لگ جاتا ہے ایک پوز کریئٹ کرنے کے لیے یہ تو ہمارا پاسٹ کنٹینیوز ٹینس نہیں تھا یہ ہمارا سیمپل واز ور کا یوز تھا جو میں اکثر آپ کو کرواتا رہتا ہوں کہ بی فیملی ہوتی ہے اس ایم آر واز ور ویل بی تو جو واز ور کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ ناؤن لگتا ہے سب سے پہلے پھر اجیکٹیو لگتا ہے تو یہ وہ چیز ہے شی واز ایٹ ہوم وہ گھر پہ تھی وازنٹ شی کیا وہ نہیں تھی یہ طریقے کا آ رہا ہے اس کا جیسے ہم کہتے ہیں تم بڑے مصروف تھے کیا نہیں تھے you were so busy weren't you یا were you not تو یہ wasn't weren't یہ ہمارا کانٹریکٹیو فارم ہے یہ ہم اپوسٹوفے کے ساتھ لکھتے ہیں اچھا اس کو اگر ہم دوسری طرح کرنا چاہیں اُلٹ کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے she was not ایٹ ہوم وہ گھر پہ نہیں تھی was she کیا وہ تھی یعنی کہ یہ بالکل اُلٹ ہے اگر یہ پوزیٹیو ہے تو یہ نیگٹیو ہو جاتا ہے اور اگر یہ نیگٹیو ہے تو یہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے یہ تو سیمپل was were کا یوز تھا لیکن اس کو اب ہم ٹینس میں کریں گے جو ہم نے لاس ٹائم ہم نے پریکٹس کی تھی she was working hard وہ بڑی منت کر رہی تھی wasn't she کیا وہ نہیں کر رہی تھی اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو working hard ہے نا اس کو دوبارہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ اکیلا working hard اس کو بھی explain کر دیتا ہے یعنی کہ ایسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ she was working hard wasn't she working hard تو ایسا نہیں ہوگا اگر اس کا اولٹ کرنا ہو کہ یہاں پہ نیگٹیو ہم لانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہم positive لانا چاہتے ہیں پھر یہ structure ہوگا she wasn't working hard was she یہ میں نے لکھا ہے وہ محنت نہیں کر رہی تھی کیا وہ کر رہی تھی تو یہ تو آپ کے tag questions ہوگے اب ان tag questions سے related آپ نے is mr والے کی بھی practice کر لینی ہے کیوں کیونکہ وہ ہم نے اس سے پہلے والے tense میں پڑا تھا is mr اس کے بعد ہم نے ing والی form لگائی تھی اس میں کیا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے اس کے بعد اگر اس کو اولٹ کرنا ہو تو پھر یہ ہوگا is she is not studying at the moment is she she is not studying at the moment at the moment coma is she is she is she کا مطلب ہے کہ کیا positive یہاں پہ آگیا ہے is she مطلب کہ آپ پڑھ رہی ہے she is not studying at the moment is she کیوں پڑھ رہی ہے اب آپ نے again یہی کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک formula آگیا ہے پہلے تو آپ یہ simple آگیا آپ کے پاس پھر یہاں پہ ہم نے tense لکھے لیکن اس کو آپ simple میں بھی convert کر سکتے ہیں easy easily یہ دیکھیں she is at the home isn't she وہ گھر پہ ہے کیا وہ نہیں ہے گھر پہ اس کے بعد آپ اس کو adjective کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں she is happy isn't she وہ خوش ہے کہ نہیں ہے she is good she is intelligent isn't she وہ intelligent ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کو ایک تو simple کر لیں یہاں پہ میں آپ کو ایک road map لے دیتا ہوں تو یہ کل ہم نے جو لکھا تھا he was painting the door when I arrived اس میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جی اس کے دو حصے ہیں ایک past simple میں ہے اور ایک past continuous میں ہے تو آج جو ہم نے tag questions پڑے ہیں ان کے بھی دو حصے ہیں تو اب آپ یہ کل والے دو حصوں کو ان کے ساتھ بھی merge کر سکتے ہیں یعنی یہ تین حصے کٹھے بن سکتے ہیں اس کی example میں نے یہ لکھی ہے she was painting the door وہ دروازہ paint کر رہی تھی when I arrived جب میں پہنچا wasn't she کیا وہ نہیں کر رہی تھی تو in other words یہ جو brackets میں لگا ہوا ہے یہ ہم نے additionally اس کو use کیا تھا تو یہاں پہ آپ کومہ لگا کے بات اب یہاں تک complete ہوتی ہے she was painting the door وہ دروازہ paint کر تھی when I arrived جب میں پہنچا wasn't she کیا وہ نہیں کر رہی تھی تو یہاں پہ آپ نے easily دیکھ لیا کہ ہم نے تین parts میں بھی اس ایک sentence کو بنا لیا اب آپ نے practice کیسے کرنی ہے اس کی practice بڑی آسان ہے practice کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک line draw کریں گے اپنی copy کے اوپر یہاں پہ آپ present continuous tense کے فکرے بنائیں گے مطلب he is playing پہلے سیمپل کام آپ نے کرنا ہے comparative study آپ نے لازمی کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے he was playing he was playing اچھا میں اب آپ کو یہ comparative کیوں کروا رہا ہوں کیوں کہ exam میں آتا ہے question was کا اور آپ لکھتے ہیں وہاں پہ is is والا فکرہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے he is playing ٹھیک ہے sentence grammatically لیکن وہاں پہ question was کو ہوتا ہے کسی past کی بات کا پوچھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ is لکھاتے ہیں آپ کی طرف سے فکرہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے exam میں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی comparative study لازمی کرنی ہے جتنی examples ہیتر present کی بناتے ہیں line لگا کے آپ نے ہیتر past کی بنا لینی ہے پھر جو examples آپ نے بنا لینی ہے positive ان کو آپ نے negative کومہ جائے گا isn't he isn't he سوال یہ نشان پھر اسی طرح he was playing کومہ wasn't he یہ آپ کو tag questions بھی آگے اور simple بھی آگے اور آپ کی اس طرح practice بھی ہوگی اس کی میں کچھ examples اپنی website پہ بھی دے رہا ہوں وہ آپ link پہ click کریں گے ابھی وہاں پہ یہ آپ کو پوری examples مل جائیں گی تکیو for watching this video if you like the video just share with your friends take care Allah حافظ